وہاں پر وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیری لڑ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستان لڑ رہا ہے ان کا تو کلیم ہی نہیں ہے کہ کشمیری ہمارے خلاف ہیں کشمیریوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو لانسٹ ون یر ٹو یر سے کوئی وہاں سے پروٹیسٹ ہوتا نظر آیا کوئی بھی نہیں کر رہا ایون کے آپ کے ملک میں اس سے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بلوچی کر رہے ہیں پنجابی کر رہے ہیں پتھان کر رہے ہیں بغیر دیش کی آپ بات کہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گیا اچھا تو انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے جب پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے تسلو سے نکل آیا گا تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا لیکن آپ ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہتا رہا یہ چاہتا ہے کہ بھئی کشمیر انہیں دے دیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اسی نام پہ تو آج تک وہ پیسے کم آ رہے ہیں کشمیر کے نام پہ یہ اتنا ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ پاکستان کا دفاع ہم کر رہے ہیں ہمیں سائٹ سے یہ معاملات ہیں وہاں سے یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے اگر انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ختم ہو جائے گے ایک ایشو سولو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر بھوج کو پیسے کہاں سے ملیں گا اب ایک عام آدمی سے میں کہتا ہوں ایک عام آدمی جس کے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں روزگار نہیں ہیں اسے اگر یہ پوچھا جائے اسے یہ پوچھا جائے آٹا چاہیے بچوں کا پیٹ کے لیے روٹی چاہیے یا آپ کو کشمیر چاہیے وہ کیا جواب دے گا ہاں داہری بات ہے آپ بتائیں اگر لیٹس پوز کوئی آپ کا تو بزنس ہے الحمدللہ آپ کر رہے ہیں کوئی نارمل بے روزگار ہے جواب بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسے کہا جائے نہیں نہیں بکھے رہنا ہے لیکن کشمیر بنے گا پاکستان وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا وہ یہی کہے گا جی پہلے مجھے روٹی دے دو بعد میں مجھے کشمیر کی طرف لے کے آنا سب سے پہلے تو ہم نے بین کوم بے ایمان اور بے غیرت ہو گئے سوری بے غیرت نہیں چلے بے ایمان کہلیں دیکھیں بے غیرت ایسے ہارش ورڈ ہے یوز نہیں کہنا چاہیے مگر ہے تو سچ ایک بے روزگار کشمیر کا کوئی بیٹا اس سے کوئی بولے کہ آپ نے کشمیر جو آپ دے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی دھما کے دار ریاکشن والی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے چھوٹی سی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے پاکستانی جو ہے پاکستان کی عوام پاکستان کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بھئیہ کشمیر لے لو کشمیر کے نام پر جتنے بھی دنگے فساد ہو رہے تھے اب ماف کرو اب ہمارے سے کاروبار شروع کرو یعنی ٹریٹ شروع کرو اب ہم لوگ مرنے والے ہیں یعنی اگدم ڈوبنے کے کگار پر پاکستان تو پہلے بھی تھا لیکن اب تو اور بچ سے بتر حالت ہو چکی ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے میں نے چاہتا ہے کہ میں آپ کا ٹائم ویشٹ کروں سیدھا مدھے پر آتے ہیں اور ویڈیو کو لگاتے ہیں ابھی ویڈیو چلیئے شروع ہو گئی ہے جیلو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیو چینل ڈیل انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈیا کی طرف سے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ ساس طور پر کشمیر کے لیے کوئی جنگ نہیں کریں گے نہ ہی ان کی روایت ہے جنگ کرنا یا اٹیک کرنا لیکن آنے والے ٹائم میں ایسی سیچویشن بنے گی کہ پاکستان سائٹ کشمیر کے لوگ خود یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ انہیں انڈیا کے ساتھ جا ملنا ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے بھی ایک دو دن پہلے پاکستان کے منیسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بولا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی انڈیا کے ساتھ پانچ سال ہم نے کشمیر کے نام پر ٹریڈ باندھ رکھی آج کے ہم کشمیر دینے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری پبلک اس کے اوپر پبلک کی اپنین لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ اپنا پیٹ پالنا ضروری ہے اپنے لاہور کو دیکھنا ضروری ہے یا دنیا کے دوسرے کنٹریز یا دنیا کے دوسرے کنٹریز کے ایریاز میں جا کے انوالمنٹ کرنا ضروری ہے پبلک کی اوپینین آپ تک کنچائیں گے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام محمد راہیل کیانی کیا کرتے ہیں سر میں ساپپیر کا ساپپیر کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو مجھے بتائیں ہم دنیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے خاص اور پہ اپنے نیبر ایران افغانستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی اور دوسرے نمبر پہ کیا آئی ایم ایف سے جو ہم پیسے لیتے ہیں اس سے ہمارا گزارہ ہوتا جائے گا کیا ہمارے عام پبلک کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوگی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کرزہ لیں گے اس کے اوپر پھر سود بڑھ جائے گا وہ دیں گے مسئلہ یہ ہے ایٹی پرسنٹ عمام کو تو آئی ایم ایف کو پتہ ہی نہیں پس یہ پتہ ہے کہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں کرزہ ہمارے نام پہ لے رہے ہیں جو کہ ہم نے واپس نہیں کرنا جس نے لیا کرنا پڑنا ہے ہم نے تھوڑے ہی لیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہے ہیں تو میں نے نہیں واپس کرنا لیکن ہم ٹیکس ہم سے ٹیکٹی ہے ٹیکس کو ہم نہیں دینا ہم اس کے آلٹرنیٹیو جو ہیں رستے نکال سکتے ہیں چھوٹی سے مثال دیتی ہیں کہ یہ جو آپ کا گورنر ہاؤس ہے یہ اتنے بڑے جیو آرز ہیں اتنے دو دو تین تین کنال کے گھر ہے وہ آپ سیل کر دیں ان کو فلیٹس دیں ان کو پرائیویٹ گھر ان کے پاس دیں ان کو سیلری ملتی ملتا ہے او سرنڈ ملتا وہ اپنے گھر لیں ٹیک ہے اگر اسلامباد کی بات کریں تو اس میں اتنے بڑے بڑے سیکٹر ہیں دو دو کنال کی کھوٹیاں گورنمنٹ آفیس کو دی ہوئی ہیں وہ سیل کر دیں چاچھا پانچ پانچ کروڑ کی آٹھاٹ کروڑ کی کھوٹی بکے گی آپ کا خضرہ کر جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہم کرتے نظر آ رہے ہیں ہم نے سٹیل میل کو گروی رکھا ہم نے اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کریں ریلوے کی بات کریں وہ ہم نے جنسا وہ گروی رکھا اس کے علاوہ ہم اگر پی آئی کی بات کریں اس کے بہت سے جہاز پرائیوٹ کر دیئے پرائیوٹائز کر دیئے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حل ہو جائے گا نہیں اس سے کوئی حل نہیں ہونا وہ دوسروں کو دیں گے وہ ہی آپ دیکھیں اگر آپ کسی ادارے کو پرائیوٹ کرتے ہیں وہ فائدے میں چلا جاتا ہے اس مین کے وہ مسئلہ وہاں پر نہیں ہے مسئلہ ایڈنسٹریشن کا ہے ہم وہ چلا ہی نہیں سکتے صلاحیت ہی نہیں ہے سپارش کلچر ہے پریشوت ہو رہی ہے آپ چھوٹا سا ایک بزنس کر کے دیکھ لیں اسی میک میں آ جائیں کہ آپ کے پاس کہ ہمیں پیسے دیں کہ ہمیں آپ یہ دیں یہ سپائی کا دیں اس کا دیں اس کا دیں بزنس میں تو بھاگ جائے گا ٹھیک ہے پھر ٹیکس والے آ جائیں گے ٹیکس دیں تو بزنس تو ہے ہی نہیں اور ایسی صورتحال میں ہم انٹرنیشنل لیول پر کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں ویسے ہم کہتے ہیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے جی انڈیا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے جی اپنا دونیا کے دوسرے کنٹریز کا لیکن وہاں پہ جب ہم بزنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو خاصوں پر فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں وہ دیکھیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے سمپل آپ دیکھیں جو گیس کے ویگلی کے ریٹ تو ہم ایک چھوٹی سی جو فروڈکٹ بنانا چاہیں اس کے خواست اتنی ہے ہم کمپیٹی نہیں کر سکتے پوری دنیا سے ٹھیک ہے چائنا سے نہیں کمپیٹ کر سکتے انڈیا سے نہیں کمپیٹ کر سکتے انڈیا جو ہے وہ منفیکشن کر رہا ہے ہر چیز کی بسیں گاڑیاں جہاز ہر چیز منفیکشن کر رہا ہے ہم کس چیز کی منفیکشن سر میں نے یوئی کا میرا ایک ویزٹ تھا چھوٹا صاحب وہاں پہ دیکھا بائکس میڈین انڈیا بس جو میڈین انڈیا میں تو دیکھ احران ہوا یہ چیزیں ہمارا میڈیا کیوں نہیں بتاتا کہ یار ہم جس سے مقابلے کی بات کرتے ہیں وہ دنیا کو چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے اور ہم بڑی بات انڈیا سے یوئی پانی جانے والا ہے بدلے میں وہ تیل لیں گے آئے لیں گے وہاں سے پانی جائے گا یہ کیا اب دیکھیں کہ ہماری سچویشن ہمارے نیبرز دیکھیں ایران اس کے ساتھ بار چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ بار چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ بار چل رہی ہے اندر ملک کے اندر بار چل رہی ہے کیکہ ہر طرف سے پولٹیکلی بھی بار ہے تو وہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ایسی سورتحال میں جب چاروں طرف چائنہ بھی اتنا کچھ خوش نہیں آج کل ہم سے یہ جو اندر کی حبریں میں بھی میں غلط بھی ہوں لیکن ایسی سورتحال میں ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر لینا ہے ایسی سورتحال میں ہم کہتے ہیں یہ کشمیر بنے گا پاکستان ان کے دیفنس میسٹر نے یہ سیٹمنٹ دی ہے آپ اس کے اوپر بلکہ میں آپ سے ریاکشن لینا چاہوں گا انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم اب پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے یہ ہماری روایت ہے کہ جنگ کرنا ہم کسی کے اوپر اٹیک کریں یہ پاکستان سائیڈ کشمیر ایک ٹائم آئے گا ہد کہے گا کہ ہم نے موکریاں دے دیں کشمیریوں کو ان کو ان کا حق دے دیں تو وہ آہستہ آہستہ ہموش ہو جائیں گے ہم لوگ ہموش ہی ہیں ہم لوگ بھی سمجھیں کشمیری ہی ہیں ہم لوگ ہموش ہو گئے اپنا کماک اپنا کھالے بن رہا کوئی نہ تنگ اور حاصل جو دے رہے ہیں وہ سیٹسائیڈ ہو جائیں گے سال دو سال بعد وہاں پر وہ تو مانتے ہی نہیں کہ وہ کشمیری لڑ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستان لڑ رہا ہے ان کا کشمیری ہمارے خلاف کشمیریوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بات یہ ثابت بھی کرتے ہیں ان وہ چیزیں جو پکڑتے ہیں اور نعرے پاز یہاں سے ہوتی ہے وہاں سے اس ریقے سے آپ کو کوئی وہاں سے پروٹیسٹ مجھے بھی پاکستانی اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں میں اگر بات کر رہا ہوں آج وہ نائنٹین ایٹیز کا نائنٹین سیونٹیز کا دور نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہوگے دس لوگوں کے سامنے جو بات کروں وہ لوگ مان لیں گے آج انٹرنیٹ کا دور ہے میں ادھر جھوٹ بولوں گا یہ گھر جا کے چیک کریں گے یا کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چیک کرے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جے گا ہم اگر یہاں پہ آج کہتے ہیں انڈیا میں کشمیری ظلم انڈیا والے کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ دیکھیں کہ جی ٹونٹی ہو گئی وہ دیکھیں کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے پریج بان گیا وہ دیکھیں کہ سعودیہ وہاں انویسمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہر ملک سے جنگ کرنے آوان سے جنگ کرنے بلکہ سلوشن نکالنے چاہیے بات کرنی چاہیے مسئلے حل کریں ٹریڈ کریں بزنس کریں عوام کو بھی فسلیٹ کریں اس میں کہیں نہ کہیں فارن پالیسی ہماری ویک نہیں آپ کو نظر آتی پانیس سال ٹریڈ بند رکھیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے جی ہم ٹریڈ کول رہے ہیں اور وہ کشمیر کا کاس تو پھر اس کا مذہب ہے مزاق ہے فارن پالیسی میرا تو حیالہ یہ منسٹری ہے صرف وہ اپنی تنہائی لیتی ہے فارن پالیسی تو کوئی اور بناتا ہے ٹھیک ہے اور وہیں سے آتی ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو ان کو زیادہ بہتر وہ اپنے مفاد میں جو چیزیں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں چیز ہوگی ہے جائے گا جواب نہیں ملے گی اور یہ ساری چیزیں اسے ہسپیٹل نہیں ملے گا اس سے کوئی بولے کہ آپ نے کشمیر آپ کو چاہیے یا پاکستان سائٹ آنا ہے یا لیتا ہونے یا انڈیا سائٹ جانا ہے اور وہ دوسری سائٹ پہ ڈیویلیمنٹ بھی دیکھ رہا ہے تو کیا جواب دے گا اس کا جواب ہی ہوگا کہ آپ یہاں پر ابھی اعلان کریں کہ جی میں امریکہ کے ویزے دے رہا ہوں یا چائنہ کے ویزے دے رہا ہوں تو کتنے بندے ہیں تو میرے حل میں نائنٹی پرسنٹ بندے کہیں گے جی ہمیں لے جائیں ہمیں لے جائیں تو یہ یہ لوگوں کو کیا چاہیے لوگوں کو اپنا فیسلیٹی چاہیے آزادی چاہیے وہ اپنے سمجھیں کہ ہم اپنا گھر جو گھر پہ راشن ہو کھانا ہو تو سب ہیپی ہیں نہیں ہوگا تو پر پرویمز بڑھیں گے موبائل سنیچن بڑھیں گی آپ کے اور کرائنز بڑھیں گے جو بڑھ رہے ہیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں بہتری کی کوئی امید نظر آتی ہے لازم اب بھی تو کوئی نہیں نہیں ملہب اب بھی تو کوئی نہیں اب بھی نہیں تو ملہب کیا ایسا ہو کہ بہتر ہو سکتا ہے کیا شروع کے مشکل ہے یہ کہ پچاس ساٹھ سال وہ کہہ رہے ہیں شروع کے پچاس ساٹھ سال پاکستان کو بنے چھتر سال ہو گئے ہیں اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہاں بس اب تھوڑا ہی رہ گئے پچاس ساٹھ سال ہو رہا ہے اس کے بعد سب مسئلے ختم ہو جائیں گے مسئلے ختم ہو جائیں گے یا ہم ہی ختم ہو جائیں گے جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے مسئلے سال یہ بات تو تنزن کر رہے ہیں لیکن بڑی ملک بڑی گہری بات ہے کہ یار اور کتنا جب نیبر کنٹری جس سے حمل آتا ہوئے آج وہ کہاں پہ ہے وہ تو سرچاند پہ پہنچ گئے ہیں بنگلہ دیش کی طرف پہنچ گیا بھنگلہ دیش جسے ہم ٹکا ایک یعنی ہم اس میں کرتے ہیں کہ یار فلانے کی ٹکے کی بھی اہمیت دو ٹکے کا انسان ہے دو ٹکے کا انسان ہے آج ہم ایک ٹکے کی بھی نہیں رہے آج ہم ایک ٹکے کو بھی نہیں کمپیٹ کر پا رہے تو وہ جب ہمیں کہتے دے کہ یار فلانا دو ٹکے کا انسان ہے اب یہ بات الٹ ہو گئی ہے اب ہم تعریف کرنا چاہنا ہے کسی کہ یار فلانا دو ٹکے کا ہے ٹکا ہم سے آگے ہو گئی ہے اور الٹا وہ کہیں گے یہ تو ایک روپے کا انسان نہیں ہے یہ تو ایک روپے کا انسان ہے پھر یہ چیزیں پیج میں نہیں لانی جائے میں یہ دیکھنا چاہیے وہ آگے کیسے کہ ہم نے پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے آج ایک عام پاکستانی سے لاہور میں کوئی آپ بزنس کرتے ہوں گے جواب کرتے ہوں گے آپ کو چھوڑ کے ویسے کوئی بے روزگار ہے اسے بولیں کہ بھائی تمہیں یہ دس کلو آٹے کا تھیلہ دے رہے ہیں وہ لوگے یا کشمیر لوگے ماں اندر اسے بتائیے ہو کیا جواب دے گا وہ کہے گا مجھے پانچ کلو کا تھیلہ دے تو وہ لوگا کشمیر کو دیکھیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے بین قوم ہم بے ایمان اور بے غیرت ہو گئے ہیں سوری کیوں سے دیکھیں ہسار ایسی بے غیرت نہیں چلے بے ایمان کہہ لیں دیکھیں بے غیرت ایسے ہارش برڈ ہے یوز نہیں کہنا چاہیے مگر ہے تو سچ ہم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اب یہاں پہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم نہیں پروٹیسٹ کریں گے ہم کوشش نہیں کریں گے ہم اپنی جان چھڑائیں گے کل کو وہی کام مرسات ہوگا تو یہ اب تو چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے یہ چیز نوٹ کیا لوگ بولتے نہیں ہیں ملک لیٹس بول ادھر سے مارکٹ میں آئیں گے سار آپ بات کریں گے آپ بات کریں گے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کیوں ہمیں اٹھوانے ہیں بھائی آپ پہلے بات تو سنو ہم بات کیا کر رہے ہیں اس کا اتنا ملک یہ ڈر آ چکا ہے بھڑ چکا ہے خیر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں سر لاس میں یہ بتاتے ہیں انہوں نے تو بولا بھی فیلال امید نہیں نظر آ رہی ہے آپ نے بولا پچاس ساٹھ سال بعد بہتر ہو جائے گا جب ہم نہیں رہیں گے تب بہتر ہوگا یا ویسے ان سیریس نوٹ کوئی امید نظر آ رہی ہے نہیں کیونکہ ہم قوم بانی نہیں پا رہے جو ہمارے لیڈرز نے سوچا تھا کہ یہ مگرموں ہم بانی نہیں پا رہے یعنی کس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا بنایا گیا تھا وہ تو سب ویسٹ ہو گیا ہے جائے ہو گیا ہے ایسی صورتحال میں انڈیا ہم پہ کیا ملک کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ ہم سے لاتا ہوئے تھے انڈیا بڑا ہیپی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اسے ضرورت ہی نہیں ہے اپنا تفائی بجٹ بنانے کی کیونکہ ہم تو خود ہی مار رہے ہیں ہم تو اپنے ساتھ ہی جنگ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے بول نہیں رہے کب تک ہوگا کب تک نہیں بولیں گے آلٹیمیٹلی ہم ختم ہو جائیں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمیں اپنے حق کے لیے بھی بولنا چاہیے پاکستان کی بہترین کے لیے بھی بولنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ سچ کے اوپر بھی رہنا چاہیے وہاں پہ اگر ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسے ساتھ نے بولا کہ وہاں پہ جاب مل رہی ہیں وہاں پہ دنیا کا بڑا ریلوے بریج بنے ہیں اور بھی بہت سی ایسی فسیلیٹیز وہاں پہ موجود ہیں کہ وہی چیزیں پاکستان سائیڈ کشمیر میں ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں تو کیا آنے والے ٹائم میں پاکستان سائیڈی کشمیری کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ غلط ہوگی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ سار اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ کا نام بلال آپ کا نام سر مونیر اقبال یہ اسٹال ہے ہمارا کپڑے کپڑوں کا ازابر دست ہو گیا اور بڑے اچھے خوبصورے ڈیزائن ہے آپ کیا کرتے ہیں میرا جلری کا کام ہے کیا جلری بھی دکھائیے سب سے پہل تو یہ بتائیں بزنس کیسا چل رہا ہے یہ آپ کا جو شاپ ہے آپ کا اسٹال ہے کیسا چل رہا ہے شکر الحمدللہ بہترین ہے بہترین ہے مطلب ہم مصروف رہتے تھے اب تو آپ کے سامنے یہ ہے مارکٹ کی صورتیں آپ دکھائیں کیمرا میں دکھا سکتا ہے مارکٹ میں اور یہ لاہور کی مین مارکٹ ہے کریم بلوک مارکٹ ایک اچھی مارکٹ ہے اس سوالے سے آپ کے سامنے مارکٹ کی اس وقت صورتیں بلکل ڈیٹ ہو جاتی یہ بارہ آن ساڑھے بار اب یہ ہم بلکل کلوز کر دیتے ہیں مجھے سر یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں ایک تو یہ کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونے جا رہی ہے کشمیر کے نام پہ پانچ سال پہلے ٹریڈ بند رکھی اب اس حاق دار سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اچھی بات ہے ٹریڈ ہونی چاہیے ان کے دیفنس کنیسٹر نے یہ سیٹمنٹ دیا کہ ہم اب پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے ہماری یہ روایت نہیں ہے ہم جون سے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پاکستان سائیڈ کشمیر خود کشمیری کہیں گے کہ ہم نے انڈیا ساتھ ملنا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے اور اوور آل میرے مطابق تو ٹریڈ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اسے پاکستان کو فائدہ اور انڈیا کو بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے زیادہ فائدہ کس کو ہے وہ تو ذہر پر جو ٹریڈ کرے اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ہم بھی الحمدلللہ زراد ہے ہمارے ملک میں ہم بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں یہ چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اگر حکمران چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں اپنی چیزیں صحیح کریں ہم اپنی پروڈکشن کریں اگر ہم نے کشمیر کے لیے ان کے ساتھ پانچ سال ٹریڈ نہیں کی تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر ٹریڈ کریں تو اس میں کیا مسئلہ لیکن حالات اس رہنہ عساقگار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین تاجر طب کا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ ہونی چاہیے بھائی جن یہ لوگ جو جس کیا بات کر رہی ہیں تو آتے ہیں اور آ کے اپنا بیان دے کے اور اس طرح کے کام کر کے نکل جاتے ہیں باہر ٹھیک ہے ہم عوام کے لیے ہمارے کے لیے کون سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں آئی ایم ایف سے کرسہ لینے جا رہے ہیں معاہدہ ہونے والے خبریں یہ ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے مشکلات میں کمی آئے گی آئی ایم ایف اگر پیسے دے گا یہ مزید اضافہ ہوگا میرا حیال ہے کہ یہ جو سسٹم چلنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو تین مہینے تو گزارہ کرتا ہے لیکن اس طرح جو عوام پہ یہ بوجھ پڑتا ہے اس کا وہ بہت ہترنا لیکن ہم تو سالہ سال سے یہ کر رہے ہیں امال اب یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہم جب بھی ہر سال آپ کے مطابق کیا کہ سالہ سال سے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی ریلیف مل رہے ہیں ایڈ دی اینڈ ہم اس میکنی سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام رو رہی ہے اور شدید رو رہی ہے ٹھیک ہے جو غریب ہے غریب تار ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ اوپر جائے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنے ٹھیک ہے جبکہ دوسرے کنٹری ہم اگر بنگلہ دیش کی بات کر لیں آگے بھائی بات کرتے بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا پہستری کی طرف چلا گیا وہ اپنی پروڈکشن کر رہا ہے ٹیک سٹائل خاص جنہوں نے اپنی انڈرسٹی کے لیے دس سال کے لیے ٹیکس فری کیا اور دس سال کے لیے بجلی مفت کی ہے ٹھیک ہے انڈرسٹیزن کے لیے اسی لیے وہ ترقی کر رہا ہے ہم سے آگے نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور بہت آگے اپنی عوام کے ساتھ بھی فیئر ہیں گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی میں تو بولوں گا کہ ہموشی اختیار کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک نارمل سوٹ یہ جو ایک سمال اپ سٹال پہ یہ سوٹ ہے اس کی کیا خیمت ہے یہ ٹھونٹی فائیو کا تھری پیس ہے تھری پیس ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میڈ ان پاکستان ہے میڈ ان پاکستان ہے چلو زبردست پھر تو اچھی بات سر آپ کی جو یہ زیادہ تر جلری ہے میڈ ان پاکستان ہے یہ چائنہ سے آتی ہے یہ موسٹی تو چائنہ کی ہے لیکن یہ ہے کہ لوکل بھی ہم نے رکھی گیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو پریفر چائنہ والی کو کرتا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ قوالیٹی فائن ہے ہمارے بس قوالیٹی ذرہ ڈاؤن ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ ہم گیتے ہیں میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے تو اسی سائیڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو پہلے نمبر پروڈکشن اتنی ہوتی نہیں ہے لیکن جو ہوتی ہے اس کی قوالیٹی اس طریقے سے نہیں ہوتی ایک تو قوالیٹی ایک پھر ریٹ ٹھیک ہے وہ ہمیں ہر چیز سے بینیفیٹ دے رہے ہیں ایٹ وائز بھی قوالیٹی وائز بھی تو کسٹمر ادھر مطمئن ہوتا ہے ٹھیک ہے آرٹیفیشل جولری کے حوالے سے تو میں نے سنے جو انڈیا وہ بڑا بہترین ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن بات ہے کہ اس سے بھی کئی گناہ اچھی جو قوالیٹی نے وہ چائنا کی چھیک ہے وہ رینج بھی بڑی بینیفیٹ مناسب رینج ہمارے یہاں پر خود مینیفیٹنگ کرتے ہیں زیادہ سے کوشش ہوتی ہے کہ چائنا سے منگوالیں کسی اور ملک سے منگوالیں اس میں ہمارا نقصان ہمارے ملک کا نقصان وقتی دور پر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ روزگار ہتم ہوتا جا رہا ہے یعنی کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں ان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سوچنا چاہیے یہ صرف سوچتے ہیں وہ جو زیادہ بڑے لوگ جو مگر مچ ہیں جو باہر سے چیزیں مگواتے ہیں ان کو سولتے دیتے ہیں ان کے لیے سوچتے ہیں لیکن جو ہماری درمیانہ تقبی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں جو نارمل عوام ہے غریب عوام ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے جو اپر لیول ہے وہ اوپر جا رہا ہے اب ایک عام آدمی میں کہتا ہوں ایک عام آدمی جس کے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں روزگار نہیں ہیں اسے اگر یہ پوچھا جائے اسے یہ پوچھا جائے آٹا چاہیے بچوں کا پیٹ کے لیے روٹی چاہیے یا آپ کو کشمیر چاہیے وہ کیا جواب دیں گا اوپر لگے گا روٹی چاہیے ہاں داہری بات ہے اس کے اپنے پچھ دن بات ہے آپ بتائیں اگر لیٹس پوز کوئی آپ کا تو بزنس ہے الحمدللہ آپ کر رہے ہیں کوئی نارمل بے روزگار ہے جواب بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسے کہا جائے نئی نئی بکھے رہنا ہے لیکن کشمیر بنے گا پاکستان وہ کیا کہے گا کیسے وہ گالی تو کیا کہے گا وہ یہی کہے گا جی پہلے مجھے روٹی دے دو بعد میں مجھے کشمیر کی طرف لے کے آنا پہلے میرا تو پیڑ بھر دو اور یہی چیزیں ہیں اب لوگوں میں اویرنیس آری ہے ہمیں اپنے آن پر ورک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سوسائیٹی اپنے پاکستان کو بہتر کرنے کی یہاں پر انڈسٹری کو لگانے کی ضرورت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پاکستان کی جنتا جو ہے وہ آپ سمجھ چکی ہے کہ بھائیا اب روٹی چاہیے چاول چاہیے آٹا چاہیے روزگار چاہیے کشمیر نہیں چاہیے کشمیر کا جو آدھا حصہ ہے جو انڈیا میں پڑھتا ہے دوستو وہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہیں جو کشمیر کا آدھا حصہ جو ہے جو پاکستان میں پڑھتا ہے وہاں کی عوام جو ہے وہاں کی جنتا وہ کہہ رہی ہے کہ بھائیا یہ پورا کشمیر ہی رکھ لو پورا کشمیر لے لو انڈیا میں شامل کر لو ہم لوگ انڈیا جانا چاہتے ہیں یہ اب پاکستان کی جنتا کشمیر کی جو پاکستانی جنتا ہے وہ کہہ رہی ہے دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا فیس بک پیج یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو فولو اور سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں